چیف جسس قاضی فائدیسہ نے انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا چیف جسس قاضی فائدیسہ نے صدر، چیمن ایچی سی اور وفاقی وزارت تعلیم کو خط لکھ دیا ہے چیف جسس پاکستان نے وائس پریزیڈنڈ نبی بخش جمانی کی تائیناتی پر شدید تحفوزات کا اظہار بھی کر دیا اقت میں تحریر کیا گیا کہ انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی بد انتظامی کی وجہ سے بین القوامی میار کھو چکی ہے اسی پر مزید بات کریں گے اکرام علا جویا سے جو اکرام بتائے گا بد انتظامی کی مین وجہ کیا ہے دیکھیں چیز جسس پاکستان جسس قاضی فائدیسہ نے انٹرنیشنل اسلامی کی انتظامی معاملات پر تحفوزات کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے جبکہ چیز جسس قاضی فائدیسہ نے صدر چیئرمن ایچی سی اور واقعی بزارت تعلیم کو خط لکھ دیا ہے چیز جسس قاضی فائدیسہ کے خط کی کافی چیز جسس شریعت کو اور یونیورسٹی انتظامی کو بھی رسال کر دی گئی ہے خط میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی بد انتظامی کی وجہ سے بین القوامی میار کھو چکی ہے سالوں سے جاری بد انتظامی کی باعث جو ہے انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی میں اسلامی اگزار بھی ختم ہو چکی ہے جبکہ چیز جس نے کہا کہ میری ترخواست پر تین سال باستر مملکہ نے تیس نومبر کو بورڈ میمبرز کا اجلاعات بلانے کا کہا صاحب وائیس پریزیڈنٹ نبی برکس جمانی نے میرے دو خطور کا جواب تک نہیں دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ